بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل اور آج جو سیمینار دیا جاتا ہے اس کے مقصد کے بارے میں تب ہی سر بتائیں گے پیجاز صحیح کے ذکر ہر پارا کے ذریعے بھی اپنے اعلان کر دیئے آپ کو جو عریضہ فارم ملا ہے جو آپ نے فارم بڑھا ہے اس انتہان کے لیے اس عریضہ فارم کے اندر بھی بہت ساری معلومات جو دنیازی معلومات ہیں وہ ہم نے دے دی اس پر اس پر کون کو جس سبجٹ پر سوالات پچھے جائیں گے کتے ماز کا رہے گا کتے گھنٹے کا ہوگا اس کی سوالات کی موجیت کیا ہوگی مگر اس کے بات تھی بہت ساری سکولوں سے بہت سارے حساسدہ بہت سارے بچے اپروچ کر رہے تھے پون کر دے دی کہ سب سوال کیسا رہے گا اور اس پیپر کیسا رہے گا اور اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے خالی بات انگلیز کا لکھا ہے انگلیز جلس ماس سوال سائز جلس ماس کلی کچھ بہتات نہیں ہے تو اندھی کمام چکو شباد کو دوب کرنے کی اندھی آپ کو یہاں پر گلائے گئے ہم جو باتیں آپ کو بتانے والے ہیں آپ اس کو گوہ جو سنیں گے تو آپ کے دماغ میں ہوا بہتے ہیں اگر اس کے بعد بھی پرو پورا پروگرام سننے کے بعد بھی آپ کو اگر کچھ لگتا ہے ایسا کہ کوئی سوال آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو اکتم مہزادی کے ساتھ بے دھڑک آپ پھڑے ہو کر اپنا سوال اسے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ جو سوال آپ پوچھیں گے اس کا جواب ملے گا آپ کو تو آپ مکم رہے گے ورنہ آپ اسی میں خوئے رہیں گے کسے کرنا کیا کرنا ہے کائیسے کرنا کیا کرنا تو تمام باتوں کو آپ کیلئے کر لیتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے میرا وقت ختم ہو گیا اور ابھی ایڈا سر سے ملائی شروع گیا جوہا ربانے سر سے کہ وہ بائی ساملے اور پروڑا یہ کاروائی کا عمل بہت شکریہ سر مختار یوسف سر ابھی کہہ رہے دے کہ میرا وقت ختم ہو گیا سر میں آپ کو بدلانا چاہوں لکھے وقت کا ہمارا شروع ہوا ہے یہ جو ہمارے سامنے قلب و طالبات کا ایک جن میں غفیر یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے تو مالے گاؤں ایڈوکیشنل فورم کے صدرہ راکیر کی جانب سے آپ تمام قلب و طالبات کا یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے کہ یقیناً آپ نے ایک ایسے پروگرام میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے جو یقیناً آنے والے وقت میں آپ کو بہت بلندیوں تک لے جانے کی ایک کوشش اور ایک کابیس ہے جو مالے گاؤں ایڈوکیشنل فورم کے سرپرست اور زندہ جاران کی یہاں پر ایک زبردرست کوشش ہے شاعر کہتا ہے کہ اُٹھو یہ منظر شبہ تاپ دیکھنے کے لیے اُٹھو یہ منظر شبہ تاپ دیکھنے کے لیے نیند شرط نہیں خواہ دیکھنے کے لیے نیت شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے آئیے میں بنوں گا آئیے اس سمینار کا باقیدہ آگاست کرنا چاہوں گا میں علاواتِ کلامِ پاک کے لیے مالکوں ایڈوکیشنل بھوروں کے ایک اہم بروک مہدرم عبدالعظیم فلاحی صاحب سے میں التماع گزار ہوں کہ میں ایک تشریفہ آئے اور علاواتِ کلامِ الٰہی سے آئیسی کا قریبہ آگاست کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ابلع من زباها وقد خاب من دساها قد برطمود بتغواها اذن بعس اشباها فقال لہم رسول اللہ لہا قدر لہی وصلیاها فقدر برو بعمروها فدمدم علی رب بزنک پسوواها وَلَا يَخَابُ اُقُبَاها اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان محبوب کے شر سے اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں شخص پامیار ہو گیا جس نے اپنے دن کا تذکیہ کی اسے ساپ کیا اور اچھا اس نام راب ہو گیا جس نے اسے آجدہ کیا قوم سبود نے اپنی بدداختی دونیا سے ڈھوٹایا اور انہوں نے اپنے نبی کو ڈھوٹایا اور جو اپنی تھی اس کی پونچے کارتی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اُس پر تمہارے لڑکی نامی سے زبردست عزاہ آیا اور اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے دھتا نہیں ہے اچانی صحیح جب آیا جو بڑی عظمت والا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ خلاف اللہ کا پاہ اور ایک محتصل تفسیر کے ساتھ آج کا یہ سیمنار ساپیتہ اپنی منزل کی جانتی روا دمان اور کوئی ہی فنوگرام ہو کوئی بھی قسموں کی شروع ہو غصتر کا بگر ادھوئی ہوتی ہے ہماری خوش بفتی ہماری خوش قسمتی کہ آج کے اس بامقصد سمینار بامقصد تقریب کی صدارت کے لیے شہر عزیز کی انتہائی مجروم آروف شخصیت اور اس سیٹیزن کیمپس کے روح رمان اور بالخصوص مالے راؤں ایڈوکیشنل پورم کے سب موڈرم الہار کارٹر مندور زمیوی صاحب آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اور صدر صاحب کے اجازت سے بات ایسا اس پروگرام کو آدھے کی طرف لے جنتا ہو بہت شکریہ صاحب یہ جو سکسیات آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھیگل بھی تاروں کی مہتاج سکسیات نہیں ہیں یہ موڈرم الہار کارٹر مندور شہر کی ایک انچہائی بھولوں کی شکسیت ہیں اور تعلق و تعلق کے تعلق سے اساتذہ کے تعلق سے اور دنسو تدریس کے تعلق سے ایڈوکیشن کے تعلق سے آپ اپنے وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ سنگلتا ہیں اور کوششوں میں شابیل ہیں اور آج کا یہ جو پروگرام ہے میں بنوں گا آئی جے سیمینار اور آگے تک جو پروگرام ہے آپ کے مطلبوں سے جو ہے وہ پائے تکمیل تھا انشاءاللہ مہتے گا اسی کے ساتھ ہماری اگلی سب میں موجود مختار یوسف سل ہیں مختار یوسف سل کو آپ ابھی سماعت کر رہے تھے مالگ اور شہر کے پہلے ترگیر کانسلر کے طور پر آپ نے اپنے حدمات انجام دی ہیں اور انجام دے رہے ہیں اس پیرانہ سالیو کے بھی آپ ایک کم چست و تندرست کے طور پر اپنے تمام لیکچرز کو اور اپنے تمام ایکٹیوٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں پیٹلے نشیت میں مالگ اور شکیشنل پورم کے ایک کمام آرائین ہیں میں مختصرم بکنا چاہوں گا کہ ہمارے اس جانب تشریف رکھنے والی شخصیت موطرم محمد عاویت بھلاہ سر ہیں سبب دوش مولی ہیں سائنس پر آپ کافی اوبو رکھتے ہیں اچھے ناظر ہیں شاہر بھی ہیں اور ان کے معلومے تشریف رکھنے والی شخصیت جو کہ ہماری پوروگرام کی قرد فرما رہے تھے موطرم عطل عزیف علاہی صاحب ہیں جو کہ جانب تشریف رکھنے والی شخصیت مدرس ہیں ساتھ ساتھ آپ جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں مالگوں شہر کے اور بے پرداز میں جاریہ ہمیں کانو پھرنے تر وہ چلت رہے ہیں اور ان کے حائی اچھے طریقے سے اپنی صلاحیت و قلوں کا بنوان رہے ہیں ان کے بعد میں جو شخصیت براہ امان ہے وہ پوروگرام ایجاز شتھکی سر ایجاز شتھکی سر مالگوں میں جو پیٹنل فورم کے ایک اتہائی اہم روکن ہے جمہورہ ہیسکولیٹ جونیول بالٹ کے فال مدلس ہیں اور ساتھ ساتھ شتھکی زیراوکس کے روز رواں ہیں اور دفتر مرہوم ایجاز شتھکی ساہب کے سفرزنٹ ایجیومن ہے اور ساتھ ساتھ بلسنے روزگار اپاکو ہے وہ تعلیم و تعلوم سے روزگار سے جوننے کے لئے تعلیم و تعلیم و تعلیم ایک زہودت تحریک کے طور پر بلسنے روزگار جاری رکھے ہوئے ہیں اور بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں پیچھے کی نشست میں موجود شاپیر رمضان صاحب ایک سبکتوش مولیم ہے اور بہت ہی احسن کری کے سے تعلیم و تعلیم و تعلیم کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجازت کرنے کی کوششوں کے ہمیشہ منامک رہتے ہیں اور جس طرح سے سکریر کا مقابلہ ہو یا حضر کا مقابلہ ہو کسی بھی قسموں کا ثقافتی مقابلہ ہو آپ ضرور اپنے تظیمات پیش شکتے ہیں مالے مہم ویشن پیشنل فورم کے اہم روش ہیں اور اسی کے ساتھ سار ہمارے آگے کی نشیط پر بھراجمان موطرم اسمائی وفا سار اسمائی وفا سار تیٹی کیمپس سے مسلک ہیں ہارم احمد انساری ہائی سکول سے آپ مددرس ہیں انگلیس میڈیم اسکول سے مابستہ ہیں ساتھ ساتھ اس عمر میں بھی نئی کتابوں کے خالد ہیں اور تلوہ تعلقات کی رہنمائی کے لئے آپ بے پنا سلاحیدوں کا مضاہر کرتے ہیں یاد ہر میٹنگ میں محلما ہے مالکوں ایڈوکیشنل فورم کی ایک رون ہے اور مالکوں شہر بھی پہلی جنگللس تو ہونے آپ کو اعظام حاصل ہے یقینا یہ جو آپ کے سامنے کونم کے یہاں پر تمام حراقین اور زمداداران موجود رہے یہ تمام آپ لوگوں کو مستقل میں کوئی عالی عوضے پر دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے نموی جماعت کے قلبہ کو اسی لئے کارمک کیا کہ آپ کو یہاں سے ایک گوڑ سٹھ کرنے کا موقع ملے ایک مندل کا تاریون کرنے کا موقع ملے آئیے یہاں پر ایک اپسر سے تاریون کے بعد ہم آجے ہیں پروگرام کی گرگوزائیت پر پروگرام کے اغراض مقاصر بیش کرنے کے لئے میں مہترم ایجا ستھکیت اسلام پروگرام کے صدر کے ساتھ ساتھ مالے ہو ایجا پیشنل فورم کے صدر ڈاکرام محظور حسن عقیبی ساتھ ان کے ڈازوں میں آسازہ کی تنزی کے روحے روا مہترم فیروز حسین محسین پاشر ساتھ اور فورم کے دیگر عراقین اور عزیز طلبہ تالبات گزشتہ دینوں میں بہت بڑے آرٹیسٹ کے پاس بیٹھا گوا تھا تو ایک ڈرائن بنا رہے تھے پینٹنگ کر رہے تھے ان کی زیادہ تر پینٹنگ اعلام اکبال کے کسی نہ کسی شیل پر رہتی ہے تو ابھی جو وہ پینٹنگ کر رہے تھے نا وہ مختلف پارلیمنٹ روگروں کو ملا کر اس کے اوپر انہوں نے کتابوں کا ڈھی رکھا تھا اور ان اس بنانے کی کوشش کر رہے تھے ابھی پینٹنگ پوری نہیں بھی تھی تو میں نے اسے خوش ہے کہ آپ کس شیل پر یہ پینٹنگ کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ جہاں صدقی صاحب اکبال کے ایک شیل کو بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے ان کا شیل یہ تھا کہ نئی تیرہ نشیمت کسرے سلطانی کے گھنگ پر نئی تیرہ نشیمت کسرے سلطانی کے گھنگ پر تو شاہی ہیں بسیرہ کر پہاڑوں کی چکانوں پر بہت اچھا شیل بہت اچھا شیل میں اپنے طور سے تشریح کرنا چاہتا ہوں بچوں سے کہ آپ کیا بنا پسند کروں گے سب اپنی ریپورٹ لے کر آئے بیٹھ کر باد ہو رہی تھی کسی سب نے کہا کہ میرے کلاس میں پھوچا تھا کہ آپ کیا بنا چاہتے ہو تو کچھ بچوں بچوں نے جواب دیا ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کچھ بچوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہو کچھ نے جواب دیا انجینئر بننا چاہتے ہیں کسی نے کہا کہ ہم عالم بننا چاہتے ہیں یہاں تک کہ اور سب چیز گنایا لیکن ہماری کلاس کے بچوں نے نہ یہ کہا کہ میں آفیسر بننا چاہتا ہوں اور نہ کسی نے یہ کہا کہ میں سائنس نہ بننا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ایڈوکیشن حاصل کر کے صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی بن سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ آئی ایس آفیسر بھی بن سکتے ہو آئی پی ایس آئی ایف ایس آفیسر بھی بن سکتے ہو تو ہم لوگ نے یہ نقیزہ نکالا کہ ہمارے کون کے بچوں کو جانس کے ایس آفیسر کیا ہوتا ہے ایل پی ایس آفیسر کیا ہوتا ہے ایل پی ایس آفیسر کیا ہوتا ہے اس کی خبر نہیں ہے تو فورم مالوان ایڈوکیشن پورن کے راکین نے تحقید کیا کہ ناہم جماعت کے کلدہ ایل پی ایس آفیسر کیا ہوتا ہے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ یو پی ایس آفیسر ابھی ایک ویڈنام دیکھ رہے ہیں ایک چھوڑا سا بچہ کوئی بہت زیادہ ہوتا نہیں ڈال لیٹ کی گاہی پر آتا ہے اور وہ جیسی دروازہ کوئی ترک نیچے اُترتا ہے تمام وہاں جتنے لوگ پیٹے ہوئے تک کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بڑھ کرتے ہیں اس کی عمرہ صرف 21 برس یہ ہے اسی طریقے سے ایک خاتون آئی مالوم یہ ہوا کہ یہ جو 21 برس کا بچہ ہے یہ ہماری قوم کا انسار شیک ہے جو UPSC exam سب سے زیادہ کم عمری میں کامیاب تر کے آفیسر بنائیں کیا اس کے اسٹیٹس کا گورنمنٹ ان کو بنگلہ دیتی ہے رہنے کے لیے ان کو ان کے بچوں کو عالی ایڈوکیشن تک فری تعلیم رہتی ہے ان کو لال لٹ کی ناری دی جاتی ہے تمام کے تمام ان کے نیچے آفیسران ان کو سہلوٹ کرتے ہیں بڑا بہترین ان کا اسٹیٹس رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں ہم لوگ کی کوشش یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس طریقے سے بنایا جائے کہ آپ لوگ کس طریقے سے کمشنر بنوگے کیسے کلکٹر بنوگے کیسے کیا آپ کو گیبینٹ سیگریٹی تک پہنچ سکتے ہو تو مہلے ہوا یوکیشنل فورم کا آج کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے طلبہ و طلبہ کو UKC APC نیشنل ڈیفرنس اکیڈنی نیشنل ڈیوال اکیڈنی کے ترو جو آفیسر رینج کے اتحانات ہوتے ہیں اس کی پوری کی پوری معلومات دنا تاکہ یہ بچے صرف کوکٹر اور انجینورت اور یہ چر نہ بنیں بلکہ اس سے اونچ ہی پلوشن حاصل کر کے اپنا ایک ترنل بنائیں شکریہ یہ ہمارا مقصد ہے جنہوں نے شوق کے جس سمت پہ ارادہ چلے جنہوں نے شوق میں جس سمت پہ ارادہ چلے ہم اپنے کاپلے بھالوں سے کل سیادہ چلے مہلے گاہوں ایڈوکیشنل فورم کا جو مقصد ہے اور آج کے اس پروگرام میں جو مقصد ہے ایجاز شتی کی سر نے بہت احسن طریقے یہاں پر پیش کیا میں آئیے اس موقع پر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو خودت کے سج میں ہیں محترم پیروز حسین پاشا میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی ہم خودت سا مستفید ہو جائیں بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یقصہ مفید مفاد عاما کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل بھولیں نیتک موسیقی